اللہ محبت سے آئے ہیں اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم مبارک بات دو شمبے کو اسی زلہ سلطان پر سے سفر شروع کیا تھا اور مستقل سفر میں آتے آتے کچھ دیر بھائیوں نے قصیدے اتنے اچھے پڑے واوا کر دیا آواز گرفتا اور گئی آپ نے جس گمبت کی بات کہی میں نے اپنی شاعری کی جب ابتدا کی تھی بھائی گواں ہیں محفل تھی فاطمہ کا چان صرف ایک شعر سناوں گا جس ہاں حجتیا تو تقریبا نینی سو چھانوے ستانوے کی بات ہے آپ لوگ مہتمی مہتے تذکر تو تو اس وقت تھا مصرہ نہیں آدھا رہا ہے تو جس گمبت کا شاید درد آپ نے بیان کیا میں اسے واضح کر دوں ایک شعر صرف وہ مطلع تھا میری زندگی کی شاعری کا پہلا ابا قبا کے امامے کے ناردہ کے لیے ابا قبا کے امامے کے ناردہ کے لیے ہو علم دین کی تحصیل بس خدا کے لیے حضرت حضرت ابھی موضوع پہ سنا رہا ہوں جب آپ لوگ رکے ہیں مجھے ہی سننے کے لیے اس کے بعد تو کوئی ہے نہیں تو پہلے کچھ تزمینیں سنا دوں منقبت کی اس کے بعد موضوع پہ کلام سنا دیتا ہوں اس لیے کہ کیوں بڑا ٹکل تھا وہ پورا تھیسس کا موضوع تھا کہ اس پہ پیش ڈی کی جا سکتی ہے تو کمال یہ ہے کہ جن لوگوں نے موضوعات کو وضع کیا خمار بارہ بنکوی کی ایک مشہور غزل ہے اس پہ یہ کلام متشاعروں سے سن چکے ہوں گے آج اصلی شاعر سے سن لیجئے گا ہو سکتا ہے چکے ہم لوگ گلے باز نہیں ہیں تو نہیں پڑھتے نہیں جاتے ہیں وہ بہت مشہور غزل ہے دو دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھئے دو دن کی زندگی کا مزہ تو ان کی اس پوری غزل پہ تزمین کر کے میں نے منقبت میں تبدیل کیا ہے مطلع سمات کیجئے گا کہ حیدر سے دوستی کا مزہ ہم سے پوچھئے حیدر سے دوستی کا مزہ ہم سے پوچھئے بھرپور زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے اب یہاں سے تزمینیں سنیے گا حیدر سے دوستی کا مزہ ہم سے پوچھئے بھرپور زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے ایک دن غدیر خمکہ تو آشور کا ایک دن ایک دن غدیر خمکہ تو آشور کا ایک دن دو دن کی زندگی کا مزہ ایک دن غدیر خمکہ تو آشور کا ایک دن دو دن کی زندگی کا دو دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے دو دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے تصویر دیکھیں قسیم صاحب دیدار مرتزا جو ہوا وقت اعتذار دیدار مرتزا جو ہوا وقت اعتذار ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھئے ایک پل میں ایک ہنسی کا مزہ ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھئے تو جا کر فراز دار سے میسم نے یہ کہا انجام عاشقی کا مزہ انجام عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھئے تو تابوتو تازیاؤ علم دیکھتے ہیں ہم تابوتو تازیاؤ علم دیکھتے ہیں ہم آنکھوں کی روشنی کا مزہ ہم سے پوچھئے اس کلام کا سب سے قیمتی شیر تابوتو تازیاؤ علم دیکھتے ہیں ہم آنکھوں کی روشنی کا مزہ ہم سے پوچھئے اس کلام کا سب سے قیمتی شیر تابوتو تازیاؤ علم دیکھتے ہیں ہم آنکھوں کی روشنی کا مزہ ہم سے پوچھئے جب فوج شام ہس چکی اسغر نے یہ کہا ہسیے مگر ہسی کا مزہ ہم سے پوچھئے سب سے سخت جو تزمین کرنا جب فوج شام ہس چکی اسغر نے یہ کہا ہسیے مگر ہسی کا مزہ ہم سے پوچھئے سب سے سخت جو تزمین لگانے میں کئی دن لگ گئے اب سنیے وہ شیر جب فوج شام ہس چکی اسغر نے یہ کہا ہسیے مگر ہسی کا مزہ ہم سے پوچھئے کہتا ہے شیخ سنتا ہوں جب بھی علی علی کہتا ہے شیخ سنتا ہوں جب بھی علی علی قسطوں میں خودکوشی کا مزہ ہاں 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 کہتا ہے شیخ سنتا ہوں جب بھی علی علی قسطوں میں خودکوشی کا مزہ ہم سے پوچھئے قسطوں میں خودکوشی کا مزہ ہم سے پوچھئے پیغام دے دیا یہ سعید و زہیر نے پیغام دے دیا یہ سعید و زہیر نے مقتل میں بندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے مقتل میں بندگی کا مزہ مقتل میں بندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے ہم سے پوچھئے جلدی جلدی مقتے کا جواب بھی آ رہا ہے مقتے میں کہ ہیں آپ کس تیراہے پہ یہ آپ جانئے ہیں آپ کس تیراہے پہ یہ آپ جانئے حیدر کی رہبری کا مزہ ہم سے پوچھئے ہیدر کی رہبری کا مزہ ہم سے پوچھئے بہرحال ابھی تک میں نے ان کا خمار صاحب کا کوئی مکمل شیر نہیں سنایا مقتہ سنا دوں پھر مقتے کا جواب آپ سنیے گا انشاءاللہ محضوظ ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ کہ میں توبہ کر کے مر گیا قبلِ حجل خمار توہینِ میکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے آپ سنیے گا دو شیر میں جواب میں نے ازل سے مہنہ لگائی میں نجس میں نے ازل سے مہنہ لگائی میں نجس توہینِ میکشی کا مزہ توہینِ میکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے کہتا ضرور ملتے جو قبلِ حجل خمار کہتا ضرور ملتے جو قبلِ حجل خمار میراجِ شاعری کا مزہ ہم سے پوچھئے ایک سلوات پڑی پر محمد و آلِ محمد بڑی بیداری سے سننے انوان تھا علی کا چاہنے والا تعلیم سے دور کیوں پہلے علم کو سن لیجئے چار تین بند علم کے سلسلے سے مسدس کے اور پھر محمد کے چار بند جس میں یہ کہ تعلیم سے دور کیوں ہیں توجہ کھیجئے گا اب دونوں کی بہروں کو ملا مت لیجئے گا کہ یہ کیسے پٹری چینج ہو گئی ہے اسی لئے پہلے وضاحت کر دیا توجہ کھیجئے گا جنام بھئی بزرگ ہیں آپ کی اصلاح جو ہے سب پہ بھاری ہوگی نور ہی نور ہے علی والا علم کی فضلت سنیے گا اور علی والے کی نور ہی نور ہے علی والا اہلِ دستور ہے علی والا نور ہی نور ہے علی والا اہلِ دستور ہے علی والا کیوں یہ مشہور ہے علی والا علم سے دور ہے علی والا سنیے گا نور ہی نور ہے علی والا اہلِ دستور ہے علی والا کیوں یہ مشہور ہے علی والا علم سے دور ہے علی والا داغ یہ ہم کو ہی بس ہونا ہے علم کا بیج مل کے بونا ہے علم کا بیج مل کے بونا ہے تب علم کا بیج ہمیں کیا کیا آتا کرتا ہے علم ہی سے وقار و عزت ہے علم ہی سے وقار و عزت ہے علم پہچانِ آدمیت ہے علم ہی سے وقار و عزت ہے علم پہچانِ آدمیت ہے علم اللہ کی وہ نعمت ہے علم اللہ کی وہ نعمت ہے جس میں پوشیدہ ساری دولت ہے توجہ کیجئے بیت بطور خاص علم ہی سے وقار و عزت ہے علم پہچانِ آدمیت ہے علم اللہ کی وہ نعمت ہے جس میں پوشیدہ ساری دولت ہے علم لینا ہے چلو دھر پہ چلو یعنی دروازہ ہے ہے دھر پہ چلو علم لینا ہے چلو دھر پہ چلو یعنی دروازہ ہے حیدر پہ چلو اب بطور خاص یہ بند ملاحظہ کیجئے گا علم آمال کو سدھارے گا علم آمال کو سدھارے گا علم اخلاق کو نکھارے گا علم آمال کو سدھارے گا علم اخلاق کو نکھارے گا علم انسان کو سمارے گا علم انسان کو سمارے گا جہل سے علم ہی نکالے گا بائیت دیکھئے گا علم آمال کو صدارے گا علم اخلاق کو نکھارے گا علم انسان کو سوارے گا جہل سے علم ہی نکالے گا علم کی دھن جسے لگی ہی نہیں سچ ہے وہ پیروے علی ہی نہیں علم کی دھن جسے لگی ہی نہیں سچ ہے وہ پیروے علی ہی نہیں ایک سلوات پھڑیے پر محمد والے محمد علی والا علم سے دور کیوں اب یہاں سے محمد سنی آئے گا علم آمال کو صدارے گا علم اخلاق کو نکھارے گا علم انسان کو سوارے گا جیل سے علم ہی نکالے گا علم کی دھنج سے لگی ہی نہیں سچ ہے وہ پیروے علی ہی نہیں ایک سلوات پھڑیے پر محمد والے محمد اب موضوع سنیے آپ یہاں سے کم زوروں پہ ہے دھاک تو مفلس پہ اکڑنا کم زوروں پہ ہے دھاک تو مفلس پہ اکڑنا مظلوموں پہ ہے ظلم تو حق ان کا حد اپنا مظلوموں پہ ہے ظلم تو حق ان کا حد اپنا پیسے کو سلامی تو غریبی کو جھلکنا پیسے کو سلامی تو غریبی کو جھلکنا پیسے کو سلامی تو غریبی کو چوتھا مصرہ دیکھئے گا کم زوروں پہ ہے دھاک تو مفلس پہ کرنا مظلوموں پہ ہے ظلم تو حق ان کا حد اپنا پیسے کو سلامی تو غریبی کو جھلکنا مشکل ہے ارہ مشکل ہے کہیں ایسوں کو مشکل ہے کہیں ایسوں کو مولا علی اپنا مشکل ہے کہیں ایسوں کو مولا علی اپنا بے دینی کے نشے میں بہت چور رہے ہیں اس واسطے تعلیم سے وہ دور رہے ہیں بے دینی کے نشے میں بہت چور رہے ہیں اس واسطے تعلیم سے وہ دور رہے ہیں ہم فکر ہوئے جاتے ہیں کفار کے یارو ہم فکر ہوئے جاتے ہیں کفار کے یارو دشمن بھی بنے جاتے ہیں دیندار کے یارو ہم فکر ہوئے جاتے ہیں کفار کے یارو میرے بعد کوئی شاعر نہیں ہے اگر تھک چکے ہیں آپ لوگوں سے زیادہ میں تھکا ہوا ہوں ہم فکر ہوئے جاتے ہیں کفار کے یارو دشمن بھی بنے جاتے ہیں دیندار کے یارو ہو جاتے ہیں ایک پل میں وہ اشرار کے یارو ہو جاتے ہیں ایک پل میں وہ اشرار کے یارو کیوں شیعہ کہوں حیدر کرار کے یارو کیوں شیعہ کہوں حیدر کرار کے یارو دولت میں انا میں بڑے مغرور رہے ہیں اس واسطے تعلیم سے وہ دور دولت میں انا میں بڑے مغرور رہے ہیں اس واسطے تعلیم سے وہ دور رہے ہیں اس واسطے تعلیم سے وہ دور رہے ہیں بس آخری دوبند سن لیجئے زحمت تمام مولا کا کبھی اپنے یہ پیغام نہ دیکھا مولا کا کبھی اپنے یہ پیغام نہ دیکھا ایک علم کے حامل کہے کیا کام نہ دیکھا توجہ ایک علم کے حامل کہے کیا کام نہ دیکھا دن دیکھے بہت گردش ایام نہ دیکھا توجہ دن دیکھے بہت گردش ایام نہ دیکھا جاہل کا ہوا کیا ہے یہ انجام نہ دیکھا رنگینی دنیا میں وہ مسرور رہے ہیں اس واسطے تعلیم سے وہ دور رہے ہیں رنگینی دنیا میں وہ مسرور رہے ہیں اس واسطے تعلیم سے وہ دور رہے ہیں آخری بند عرض احمد تمام قرآن کے بیان کو بہتر نہیں سمجھے توجہ آخری بند ہے بلکل توجہ کے ساتھ قرآن کے بیان کو بہتر نہیں سمجھے تعلیم و تذکیہ کا پیمبر نہیں سمجھے تعلیم و تذکیہ کا پیمبر نہیں سمجھے حیدر کو شہر علم کا وہ در نہیں سمجھے حیدر کو شہر علم کا وہ در نہیں سمجھے جو علم کو اپنے لیے رہ بر نہیں سمجھے دنیا کے ابو جہلوں کے مزدور رہے ہے اس واسطے تعلیم سے ماشاء اللہ جناب پولانا سوال اللہ اور جناب پولانا میں آپ کی بارگاہ میں کلام پیش کریں میں بڑے عطا بہترام سمجھے دار ہوں دعویہ کلمان کے لیے ہمجھے تلسلام اور مشتبین عالی جناب پولانا سید محمد مہدی صلی اللہ کی بارگاہ میں رشیب لائے اور دعویہ کلمان سے میں فیل کو ارلی ساندھ کی انہیت بہترین آئیے آئیے اور آیا آیا تمام علماء کرم آپ 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 آپ